اسلام علیکم میری یوڈیو فیملی سب کا کیا حال ہے کیسے ہیں سب میں امید کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک جب تک ہماری زندگی ہے اللہ پاک ہمیشہ ہماری مشکلات میں ہمارا سہارہ بنے اور ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کریں سوائے اپنے آمین سم آمین تو گائز آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کیا بتاتی ہوں آج ایکچلی میں نے آپ لوگوں کو ایک بہت اہم شخصیت سے ملوانا ہے اور جس کو ملنے کے لیے جس کو ڈونڈ رہی ہے دنیا جس کو ملنے کے لیے اس کا آٹوگراف لینے کے لیے ساری دنیا تڑف رہی ہے مگر گائز یہ شخصیت تو ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے کیا آپ بات آپ لوگ بھی دیکھیں گے تو آپ لوگ بھی کہیں گے ہم بھی اس کو ڈونڈ رہے تھے تو چلو چلے ہم نے بہت ارز کی ایک دن ہمارے یہ ہاتھ لگے تو ہم نے ان سے ارز کیا کہ یار ہمارے بھی کوئی ہمیں سر ہمیں ٹائم دے دیں ہمیں بھی کوئی تشریف آفری لا کہ ہمارے گھر میں ہمیں کوئی عزت افضائی کا موقع دے دیں ہمیں بھی چلے گائز آپ کو ملواتے ہیں ہم وہ کون ہیں کہاں ہیں کیسے ہیں کون چکسیت ہے اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں چلے گائز دل تھام کے رکھیں اور آنکھیں کھول کے رکھیں اپنے مہمان کو دیکھنے کے لیے تو تشریف کا ٹوکرہ لاتے ہیں ہماری کوچی شخصیت جن کا نام ہے رایان تاریک ارف جگنو پسوڑی ہائے ہائے چلے کوئی بات نہیں گیسٹ غوصا نہ گھٹ جائیں تالیاں تالیاں گائز تالیاں ہیں تالیاں چلے ٹھیک ہے تالیاں بچ گئی تالیاں چلے ہمارے بہت پیارے یہ ہمارے مہمان آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کون ہیں تو ملیے ہمارے پیارے سے مہمان کے ساتھ آئیے مہمان جی لے گائز یہ ہے ہمارا پیارا سا مہمان مہمان یہ دیکھیں رایان تاریک اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے آپ کسی ہے سر آپ کی تشریف آوری کا ہمارا بہت آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے کر آئے ساری دنیا آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور آپ ہمیں مل گئے تالیاں گائز تالیاں اتنے اچھے مہمان ہمارے گھر آئے ہیں چلئے ان کا انٹرویو دیتے ہیں چلے آج ہم ان سے بہت اہم انٹرویو دیتے ہیں چلے یہ انٹرویو دیں گے کیسے ہیں اپنی لائف میں یہ کیسے ہیں کیا کرتے ہیں سب پوچھیں گے چلے آپ ملئے مس حادیہ سے یہ بھی ایک سٹوڈنٹ ہے لیکن بہت اچھی ہے یہ بہت اچھا انٹرویو کریں گے گائز چلے جی آج ہمارے مہمان کے ساتھ یہ انٹرویو کریں گے تو آپ ان کا انٹرویو سنیے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا مطمئن السلام علیکم آپ کا کیا حال ہے موالیکم اسلام میں بہت بہت نہیں میں بہت بہت ہی ہوں چلیے آج آپ کا انٹرویو سٹارٹ کرنے ہیں پہلا سوال آپ کا نام بہت پیارا ہے ریان تاری کس نے رکھا ہے کس نے کی میرا اپنے ہے ہاں ہاں دوسرا سوال میرا کہنے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سر آپ کا نام ریان تاری کس نے اجاب کیا کس نے نہیں میرے بھابا رے اچھ اچھا آپ کے نام کا کیا مطلب ہے سر بابو ریان میرے نام کا مطلب ہے اچھا آپ کو خانے میں کیا پسند ہے ماما کی گان کے علاوہ لیزدد شرفت تول تولے لیچ چرکن تول ما فلائید پول بتا بتا نہیں کیا آپ بتاں گا مطلب ہے کیا آپ کتنے پنی ہیں آپ آئے آئے چائے تلائیں ہمارے ایسر کے لیے یہ نہیں آپ کے لیے چائے آئے ہیں ہاں ہاں اوہ مائی گوڈ گائز انہوں نے ہمارے فرش پر چائے گرا دی ہیں اوہ مائی گوڈ یہ کیا کر دیا انہوں نے ہمارا فرش خناب کر دیا اوہ مائی گوڈ یہ کیا کر دیا تو گائز یہ تھا ہمارا اہم شخصیت کے ساتھ اتنی اچھی انٹرویو بس یہ انٹرویو کیا تھا پروگرام تو وڑ گئے ہمارے میز ہمارے مہمان نے ہمارے گھر کا ستیہ ناس کر دیا ہے اب ہم کیا کریں اب یہ دیکھیں مہمان ہمارے گھر میں یہ دوڑ پج رہا ہے اب ہم کیا کریں یہ دیکھیں گائز شروع گیا پوتر گیا یہ بکنا پوتر گیا گائز یہ والا اور یہ اس کی کزن ہے ساتھ میں انٹرویو کر رہی تھی گائز اب خیر بریک کا ٹائم ہے نا اب ہم لوگ جیسے اس کے بعد دیکھیں گائز یہ میں نے کہتی ہوں اب باندربون کرتا ہے یہ یہ باندربون کر رہا ہے اور یہ بچی بچاری دیکھ رہی ہے کہ یہ حرکتیں کر کیا رہا ہے یہ ہم کسی درخت سے توڑ کے لے کر آئے تھے ہاں جی ہم اسے کسی درخت سے توڑ کر لے کر آئے تھے یہ دیکھیں اس کی حرکتیں لگتا ہے اس کو چمونے لڑ رہے ہیں توبہ یہی حرکت ہے اس کی گائز یہ پاگل ہو گیا ہے پروگرام تو سچی مڈ گیا تھا اس کو لگتا ہے چھائی کا نشو چڑ گیا ہے جو اس نے چھائی کی رائی ہے نا گائز وہ اسی کا نشا چڑیا ہے الو جی بہوش ہو گیا اب اب اس کو لگتا ہے دنگل ڈاکٹر کے باس لے کر جانا بڑے گی یہی تبھی ساتھ کو کیا پساندے کھانے میں چپیڑے چپیڑے یہ واقعی چپیڑے میں سانتا ہے یہ میرے خواہد میرے سے کھاتا ہی بہت ہے چپیڑے یہ بہت تنگ کرتا ہے چپیڑے ڈالتا ہے پھر مجھے چپیاں ڈالی جائے گا اس کو جتنا مرزی میں کٹل ہونا کٹتی تو نہیں ہو اتنا لیکن جب بھی میں اس کو کٹل ہونا پھر بھی یہ چپیاں پھر بھی مجھ سے ہی ڈالتا ہے تو بس یہ اتنا ہی انٹرویو تھا میرے بیٹے کا ہم ملیں گے آپ سے نئے ویلوگ کے ساتھ اور گائز اپنی دعاوں میں ہمیں شامل رکھے گا ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں دعاوں میں شامل رکھے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں شامل رکھتی ہوں اور سب اپنا خیال رکھنا نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگر زندہ رہے تو پھر ملیں گے ہاں یہ میرا ڈالوگ اس نے بولا ہے ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے گائز اپنا خیال رکھے گا اور نیکسی ٹوپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں زومان میں رکھیں آمین سم آمین سم آمین